کشمیر ازمہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزمہ نظر حسین ناظرین جس طریقے سے کشمیر ازمہ کی یہی کوشش رہتی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں مشکلات ہیں ان کو عرباب اقتدار تک پہنچانے کی برپور کوشش کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج ہماری کیمرہ ٹیم زلے کلگام کے مین ٹاؤن میں ہے اور مین ٹاؤن کے شیخ محلہ میں ہے ان کے بھی کافی گونہ گو مشکلات ہیں انہی لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مشکلات ہے کیا جی موزی ایسمنٹا پانون ناو کی چھتے روازن کیا مسئلشت ہے ایسان چھو یہ تھی شیخ محلہ سمجھ روازن کیا مسئلشت ہے ایسان چھو یہ کہ ایم کودلوکان یا بھاچہ تاراں آئی ایم چھو بھوان گاچان آباس مزیم بھاچے آتیا کویتیا کویتیا گار چھتے لگ بھگیم ان کی پس اس پاس 69 ر loose состо�� ہے انہی سے ہوتے بھوڑا بھوڑا جوہ کبystیا گیک ہے ان economics لوگوں کو بھوڑیوڑا انہی سے رس rangingہ بھی ک 손 کے پاس ڑکستان کامل منزتارن اتحاق پاچھا اور جو طاحت روح بہن آدم طاحت مجھے لاکھم جنرل اللہ ہمیں کہ جنرللہ ہے خود کا ساتھ 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 آئی ایسا شئید تلون مشکر ایسا ہم زبان عکال جنرل میں خوش كل بناء وہ تو چیزی دیکھ ساتھ 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 با当 تارنسوکول چھا چاہاں چاہاں ساکول چاہتے ہیں شوٹا ہے سانے ہاتھ گا جمچنی کون سانے نشیوار ساخوی ہوند کیا نشیوار قدلو کیا جم اگر بوائٹ مانگنی یہ لاتکی چیم یون بروان 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 بوائٹیل ضرورت آسنا کلچی اونیم کالپ آگا قدلس گئی اس ونکن چوار وری ترہ وری گئی اس قدلس ونکن آتھا رہا ہے ناظرین آپ نے سنے ان لوگوں کے رو داد ان لوگوں کا صاف طور پر کہنا ہے جن کا ان کا جو بیج ہے انہوں نے حالاکہ اس حوالے سے کافی جو ہے ہیر اتھارٹیز تک یہ بات یہ بات پہنچا یہ لیکن ابھی تک جو ان کا مسئلہ ہے جھوکا تو ہی ہے آپ ناظرین بنے رہے ہیں ہم اس پروگرام کو آگے لے جانے کی برپور کوشش کریں گے اور ہیر اتھارٹیز سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے اس حوالے سے منیف صاحب سب سے پہلے کشمی رزمہ میں آپ کا خیر مقدم ہے یہ بتا دیجئے کہ جس طریقے سے ہمارے پاس لوگوں نے وہاں پہ شکایت کی جو بنگام والا ایڈیا ہے شروع کاسٹ کے زمرے میں آتے ہیں ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پہ ان کا ایک فٹ بریج ہے جو پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ جو ہے حالاکہ آپ نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے لیکن وہ کافی بوسیدہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئے روز وہاں پہ ان لوگوں کے مطابق حادثات بھی رونما ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کہنا چاہیے دیکھیں عزت بھائی آپ کا بھی خیر مقدم کہ آپ کے جانب آپ کے طرف سے ہی میری آواز ان عوام الناس تک پہنچے گی دیکھیں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا ہم نے ابھی ریسنٹی وہاں پہ ایک لینڈ کا نسٹرکٹ کی ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگوں کا نقل حمل ہے اس پہ کوئی بادہ نہ آ جائے اس پہ کوئی رکاوٹ نہ آئے ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ جو فوٹ بریج ہے وہ کولیپس ہونے کو ہے ریسنٹی ڈی صاحب نے بھی وہاں پہ دورہ کیا میں ساتھ میں تھا ڈی صاحب کے تو ہم نے یہ فیصلہ کلیا ہے کہ اس پہ ہم ایک اچھا سا بریج بنائیں گے تب تک لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کوپریٹ کریں کیونکہ ہر ایک چیز یہاں پہ آپ خود بھی جانتے ہیں اللہ دین کا چراغ تو ہے ہی نہیں ہاتھ میں ہمارے کہ ہم نے ایک بار اگڑا اور بن جائے گا ہر ایک چیز کے لیے ایک پروسس ہوتا ہے اس کا ایسٹیمیٹ بنے گا ٹرینڈر ہو جائے گا اس کے بعد کونٹریکٹر جو ہے وہ کام سٹارٹ کرے گا انشاءاللہ میں آپ کے مادیم سے اپنے لوگوں کو اس چیز کی آشواسن دیتا ہوں بروسہ دیتا ہوں کہ جو وہ فوٹ بریج ہے اس کو ہم بہت ہی کم عرصے میں وہاں پہ کر دیں گے شکریہ منیب صاحب یہ تھے منیب صاحب جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اگلے کچھ ہی دنوں میں جو ہے یا بہت جلد ہی اس فوٹ بریج پہ کام کیا جائے گا تاکہ وہاں پہ جو ہے لوگوں کو زیادہ مشکلاتوں کا سابنا نہ کرنا پڑے کشمیر عزمہ کے لیے میں کلگام سیاں ضرور سے